اسلام علیکم بیٹا آج سیکنڈ ڈیئر میں ہمارا یہ لیکچر ایٹین ہے ہم ایکسسائز فور پوائنٹ پانس ہم کچھ قویسن کریں گے بیٹا پہلے بیٹا ہم یہ ڈسٹینس بیٹوین دی ٹو پوائنٹس یعنی اپنی طرف سے یہ دو پوائنٹس بیٹا ہم نے کنسیڈر کی ہیں اور ان پوائنٹس کے درمیان ہم ڈسٹینس کیسے نکالیں گے جو لاسٹ لیکچر میں ہم نے دو پوائنٹس کے درمیان ڈسٹینس ملوم کرنے کے لیے فارمولا پڑھا تھا اس کو یوز کرتے ہوئے بیٹا سپوز یہ پوائنٹ ا ہے that is 3 5 یعنی ایکس کوائنٹ اس میں 3 ہے وائی کوائنٹ کی قیمت 5 ہے اور بی ہے بیٹا ہمارے پاس مائنس 4 اور 1 تو بیٹا ڈسٹینس جب آپ کو اے پی پوائنٹس کے درمیان ملوم کرنا ہوگا جس کو ہم اے پی اس مارٹ کی نوٹیشن کے ساتھ رپیزنٹ کرتے ہیں بیٹا تو اس میں given کہ ہمارے پاس پوائنٹ اے given ہے بیٹا اس میں اس پوائنٹ اے کے یہ ایکس کوائنٹ یعنی یہ ایکس ون کی قیمت ہے اور بیٹا یہ اس میں وائی ون تو اس میں ایکس ون کہہ ہے that is 3 وائی ون اس میں کہہ 5 ایسی یہ جو پوائنٹ بی ہے اس میں بیٹا یہ اس کا ایکس کوائنٹ ہے that is ایکس 2 بنے گا یہ فارمولے کے مطابق اور یہ بیٹا اس کا وائی کوائنٹ that is y2 تو پوائنٹ بی میں مائنس 4 ون تو ایکس 2 ہے اس میں بیٹا مائنس 4 اور وائی 2 کی قیمت اس میں بیٹا ون ہے پہلے میں فارمولا لکھ رہا ہوں تاکہ بات سمجھنے محسانی ہو جائے تو جب آپ کے پاس a b distance نکالنا ہو تو a b distance equal کس کے ہوگا فارمولے کے مطابق that is x2 minus x1 کا whole square plus y2 minus y1 کا whole square with square root اب بیٹے اس میں x2 کی قیمت ہمارے پاس ہے minus 4 تو x2 کی قیمت ہم نے minus 4 لکھی ہے یہ minus بیٹا فارمولے کے مطابق جبکہ x1 کی قیمت بیٹا ہمارے پاس 3 ہے x1 کی جگہ یہ ہم نے 3 لکھ دیا اور یہ سارے کا square یہ پھر فارمولے کے مطابق positive sign پھر بیٹا یہ y2 کی قیمت ہمارے پاس 1 ہے that is 1 minus فارمولے کے مطابق جبکہ y1 کی قیمت بیٹا ہمارے پاس 5 ہے اور پھر یہ ساری رقم کا square اب بیٹا یہ minus 4 اور یہ 3 یہ جو فارمولے کے مطابق negative sign ہے یعنی minus 3 بن گیا تو minus 4 minus 3 یہ بیٹا minus 7 بن جائیں گے تو minus 7 کا square لکھے پھر positive sign یہاں سے بیٹا 1 اور یہ 5 negative sign کے ساتھ ہے تو یہاں سے minus 4 آئے گا answer تو minus 4 کا square minus 5 کا square that is 49 sorry minus 7 کا square that is 49 ایسی بیٹا یہ minus 4 کا square that is 16 square root 7 ایسی چلے گا بیٹا بیٹا اگر یہ رقمیں ہم یہاں پہ اگر فارمولا لکھ دیتے x1 minus x2 کی فارم میں ادھر y1 minus y2 کی فارم میں تب یہاں پہ یہ minus 7 کی جگہ plus 7 آ جاتا جبکہ ادھر plus 4 آ جائے گا تو minus 7 کا scale لیں گے وہ بھی 49 بنے گا اگر یہ plus 7 ہوگا تو اس کا scale بھی 49 ہی ہے بیٹا ایسی minus 4 کا scale that is 16 اور بیٹا اگر یہ plus ہوگا تب بھی یہ 16 ہی بنے گا آپ کے پاس اس لئے ہم نے last time یہ lecture میں ہم نے بات کی تھی بیٹا کہ x2 minus x1 کا scale لکھ دیں آپ یہاں بیٹا x1 minus x2 کا scale لکھ دیں in both cases یہ answer same آئے گا تو add ہونے کے بعد یہ بات ذہن میں رکھیں گے یہ ان کے فارمولے کے مطابق negative sign ہے ہاں اگر یہ قیمت بھی جیسے x2 کی قیمت negative ہے تو وہ negative آپ نے لکھنا ہوگا جو رقم کے ساتھ جو value کے ساتھ ہے یہ negative sign فارمولے کے مطابق ہے پھر ایسی بیٹا ان دونوں values کے scale کو میشہ sum کریں گے نہیں یہاں پہ کبھی negative sign نہیں آئے گا جیسے یہ minus بن گیا تو ایسے نہیں کہ یہ minus اس plus کو minus کیونکہ پہلے scale ہی آ جائے گا تو یہ negative sign scale کی وجہ سے positive ہو جائے گا اس لئے یہ positive ہی رہے گا میشہ ان دونوں کی answers کا sum آئے گا یہاں پہ کبھی بھی negative sign نہیں آیا کرے گا تو یہ بیٹا a b distance آپ کے پاس آئے that is under root 65 لیکن بیٹا اگر یہ point a اور b جو ہم نے consider کی ہیں بیٹا اگر آپ کو ان points a اور b کا midpoint نکالنا ہوگا point p کے coordinates ہوں گے بیٹا minus 4 پن تو جب آپ کو ان دونوں points کے لئے midpoint نکالنا ہوگا suppose p ہم یہ کہہ دیں کہ a اور b کا midpoint ہے اور p کے coordinates that is x y پھر بیٹا midpoint کیسے نکالیں گے تو بیٹا p that is x y b the midpoint of a b تو پھر بیٹا p کے x coordinate کو ملوم کرنے کا یہ formula ہم نے last time نے کہا تھا x1 plus x2 divided by 2 اب یہاں پہ بیٹا x1 کی قیمت ہے 3 یہ positive sign formula کے مطابق جبکہ x2 کی قیمت تھی minus 4 تو یہ negative sign یعنی جو اس کی قیمت ہے وہ آپ نے لکھنی ہوگی ساتھ یہ formula کے مطابق positive sign divided by 2 further بیٹا جب آپ اس کو simplify کریں گے تو 3 یہ plus minus minus ہوگا تو 3 minus 4 کا answer minus 1 آئے گا بٹے میں 2 ویسے تو یہاں سے بیٹا x کی قیمت آجائے گی minus کا 1 و 2 ایسی بیٹا جب y coordinate کی قیمت نکال نہیں ہوگی formula کے مطابق that is y1 plus y2 over 2 یہاں پہ بیٹا y1 کی قیمت ہے بس y اور y2 کی قیمت ہے 1 یہ ہم نے جو point a اور b consider کی ہیں that is y1 اور یہ بیٹا آپ کے پاس ہے y2 تو 5 plus 1 over 2 تو یہ بنے گا 6 over 2 divide ہونے کے بعد y آپ کے پاس 3 رہ جائے گا بیٹا point p کے coordinates یعنی جو کہ mid point ہے وہ کیا ہیں کہ minus 1 over 2 and 3 یعنی x coordinate آپ کے پاس ہے minus 1 over 2 اور 3 بیٹا y coordinate کی قیمت 3 آپ کے پاس آتی ہے یہ اس کا طریقہ کا آجا ہے تو جب بھی آپ کو دو points کا mid point نکالنا ہوگا تو simple آپ کو کیا یاد رکھنا ہے کہ x coordinates کو sum کرو گے اور 2 سے divide کر دیں گے ایسی y coordinates کا sum لیں گے اور اس کو 2 سے divide کر دیں گے تو mid points کے coordinates یعنی اس کی x coordinate اور y coordinate کی قیمت ہمیں بیٹا حاصل ہوگی تو یہ اس کی لئے طریقہ کا آجا تھا بیٹا next بیٹا ہم exercise 4.1 کا question number 4 اس کا first part کر رہے ہیں بیٹا question کی statement یہ ہے کہتا ہے show that یہ point A that is 0,2 point B دیا ہوئے under root 3 minus 1 اور point C دیا ہوئے بیٹا 0, minus 2 کہتا ہے یہ جو 3 points کہتا ہے R vertices R right triangle یہ آپ کو بیٹا اس میں show کرنا ہے اب دیکھئے کہ اس کا طریقہ کا اگر آپ بیٹا ان 3 points میں سے کوئی triangle بنا لیں تو اب بھی صحیح ہے لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ ان coordinates کے مطابق ان کو roughさہ sketch کر لیں تو اس سے آپ کو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ اس triangle میں یعنی right triangle والی form بن رہی ہے تو کیسی form بن رہی ہے یعنی اس میں کون بنے گا hypotenuse اور پھر کون base یا perpendicular والی side بنے گی اس میں سے یہ میں نے اس کو بیٹا کراف سا sketch کیا ہوئے یعنی vertex A that is 0 2 x کی قیمت 0 ہمیشہ y axis پہ ہوتی ہے یہ میں نے اس میں سے بیٹا y axis بنائے اور بیٹا یہ آپ کے پاس کیا ہے x axis ہے تو x کی قیمت یہ بیٹا اس میں سے ہم نے پاس x axis ہے a coordinate کی قیمت that is 0 2 x کی قیمت 0 میشہ y axis پہ لی جاتی ہے جبکہ ہم یہ point وہاں پہ locate کریں گے جہاں پہ y کی قیمت 2 ہوگی تو یہ ہم نے اوپر that is 1 اور 2 یہ اس position پہ بیٹا point a locate ہوگا ایسی بیٹا اس میں سے یہ c point یہ ہے that is 0 minus 2 یعنی x کی 0 again اسی y axis پہ آئے گا لیکن کہاں پہ جہاں y minus 2 ہوگا تو x axis کی نیچے y کی قیمت میشہ negative لی جاتی ہے that is 1 اور 2 ہم نے اس position پہ point c locate 0 minus 2 ایسی بیٹا یہ point b that is under root 3 minus 1 کیونکہ ہم نے یہ ایک رفس سے اس کو graph کرنے accurate ضرور نہیں تو under root 3 that is 1 point 4 5 کے لگ بگ یہ value بنے گی تو بیٹا یہ قیمت کیونکہ positive x کی قیمت positive ہمیشہ y axis کے دائیں طرف تو اگر فرض کریں یہاں پہ یہ 1 تو یہ position ہم نے اس کی تو یہ 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 پہ ہوگا under root 3 کی قیمت یعنی جو کہ 1 point something ہوگی 1.4 کہلو یہ ایسی value بنے گی under root 3 جو آپ کے پاس آئے گا ایسی بیٹا یہ y کی قیمت minus 1 ہے تو یہ آپ نے نیچے لینو ہوگا تو جیسے ہم نے x axis کی نیچے یہ suppose تو یہ point یعنی جو point b ہے یہ under 3 minus 1 اس position پہ locate ہوگا رواب ان points کو یہ ملا دیں گے ایسے تو یہ ہمارے پاس ایک triangle بن گئی تو اس triangle کو دیکھ کہ ہمیں یہ اندازہ ہو رہے بیٹا کہ vertex b پہ 90 angle بن رہے اس لیے یہ اس کی opposite side ہمیشہ 90 opposite side that is hypotenuse تو اس figure میں یہ ac آپ کے پاس کیا hypotenuse اب کیونکہ ہمیں right triangle show کرنا تو اس میں distance involve ہے جب آپ کے پاس points a b c ایسے دیے جائیں گے تو ہم distance ملوم کر سکیں گے بیٹا تو جب آپ کو بیٹا distance کی مدد سے کسی triangle کو right ثابت کرنا ہوگا تو اس میں ہم پیتا گوریس theorem کو بیٹا satisfying کروائیں گے تو یہی بات ہم لکھنا ہے کہ a b c form a right triangle if اگر pedagoras theorem کے مطابق اس figure کو جیسے ہم نے draw کر لئی ہے بیٹا a b side کا scale distance کا scale plus b c side کا distance کا scale equal ہونا چاہیے یا جو اس میں hypotenuse بنے گا that is a c side distance scale تو بیٹا اس میں ہم a b کا distance نکالیں گے اسی طرح b c کا پہلے ab کا distance نکالتے دو points کا distance جیسے اس سے پہلے ہم نے example میں نکالا distance ab یعنی اس کی x coordinate اور a x coordinates کا difference under root 3 minus 0 plus is y that is minus 1 minus formula کے مطابق ہے یہ والا نکالت ہے اور یہ y coordinate کی قیمت اس میں 2 تھی minus 1 minus 2 کا whole scale scale root اس لئے نہیں لکھیں گے کیونکہ left set پہ ہم نے scale لیا ہو ہے تو جب scale کے ساتھ لکھا جائے گا distance تو پھر اس scale root کا use نہیں ہوگا اس کو simplify کریں گے یہاں سے 3 آ جائے گا یہ minus 3 بنے گا scale کے وقت یہ 9 ہوگا تو یہاں سے ab distance اس کا scale ab distance کا scale 12 ہے ایسی بیٹا ہم یہ point b اور c کا distance نکالیں گے point b اور c کا distance اسی rule کے under 3 minus 0 کا scale plus minus 1 یہ minus formula کے مطابق اور پھر بیٹا یہاں پہ یہ c قیمت minus 2 تھی وائی کون یہ minus یہ اگلے step میں minus minus plus ہو جائے گا تو under 3 کا scale minus 1 plus 2 کا scale یہاں سے 3 اور یہاں سے minus 1 plus 2 plus 1 بنے گا scale رہنے سے 1 رہ جائے گا یہاں سے بیٹا بی c distance دیسنس کا scale اب بیٹا ہم ac distance نکالتے ہیں جو اس figure کے مطابق hiper is میں x coordinate 0 c کا بھی x coordinate 0 minus 0 کا scale پھر y coordinate that is 2 اور ادھر c کا minus 2 ہے تو 2 یہ minus فارمولے کے مطابق یہ c coordinates کی بیٹا y coordinate کی قیمت بھی negative تھی تو اس minus فارمولے کا یہ minus value کے ساتھ ہے یہ بھی لکھا جائے گا تو اگلے step میں یہ minus بیٹا plus ہو جائیں گے تو 2 plus 2 that is 4 4 square 0 0 رہے گا that is ac distance 16 آ جائے گا ہم دیکھ سکتے ہیں بیٹا اس کا یہ square 16 یہ برابر ہے اس کے ab square distance that is 12 plus bc square distance that is 4 ان کو add کریں تو 16 کی کھول ہوتا یہ پیدہ گھور اس میں بیٹا hold کر رہے یعنی satisfy ہو رہے اس لئے ہم مال لیں گے کہ triangle abc is right تو یہ آپ نے ایسے کرنا ہے اگر بیٹا آپ اس کو sketch نہ کریں آپ جس کوئی figure بنالیں کرنا کیا ہوگا آپ کو جب اس right triangle show کرنا تو basically آپ نے یہ تینوں distance نکال لیں کوئی triangle ہوگی suppose یہ ہمارے پاس کوئی triangle ہے اس میں یہ کوئی triangle ہے اس بنالیں یہ abc اس نے دیا میں تین vertices ہیں آپ پاس آپ کیا کروگے ab distance نکال لوگے جیسے ہم نے یہاں نکال ہے بیٹا bc distance بھی نکال لوگے اور پھر ac distance جب تینوں distance نکال لوگے تو جو ان کے answer آئیں گے ان answers کے مطابق آپ دیکھیں گے کہ کوئی سے بھی دو distance کا square تیسرے کے square کے برابر ہوگا تو اس رول کو آپ نے میٹے اس میں set سوئی کروان ہے جو کہ پیتاگوریس تیورم کی statement ہے تو آپ کے پاس یہ چیز ثابت ہو جائے گی کہ یہ جو triangle بنے گی یہ right triangle ہے کیونکہ ہمیشہ پیتاگوریس theorem یہ right triangle کے لئے ہوتے پیتاگوریس کی یہ statement یہ فاردی right triangle ہے مجھے ایسا right triangle میں ہوتا ہے یہ method سے آپ نے بیٹا